آپ اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم پاکستان فوج یہ آپ لوگ ایڈمنٹن البرٹا کیرڈا میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب دنیا آپ کے لئے آئی ہے ہمارے سکھ بھائی مسلمان پاکستانی پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے خان صاحب پیغام یہ ہے آپ نے گبرانہ نہیں ہے خالی پاکستانی نہیں پوری امہ سکھ برادری پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے خان صاحب دوسرا میرا میسیج یہ ہے پاکستان فوج کے لئے آپ ہمارے ہیرو ہیں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں آپ کی شاہتیں ضائع نہیں جائیں گی آپ پاکستان کے لئے لڑ رہے ہیں مار رہے ہیں اور یہ غدار یہ چور ڈاکو یہ پاکستان کا سودھا کر رہے ہیں ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے ہم آپ اپیر کرتے ہیں پاکستان فوج سے پاکستان کے داروں سے ان چوروں ڈاکووں کا داروں کو سزائے موت سنائی جائے انہوں نے غداری کی ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان فوج زندہ بات دوسری بات ہم اور کسی دارے سے کچھ اپیل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے دارے دوسرے جو ہیں آپ سمجھ جائیں گے وہ دن کو سوتے ہیں اور رات کو اٹھتے ہیں تو ہم ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں اگر وہ کہیں گے دودھ کالا ہے تو ہم کہتے ہیں جی واقعی دودھ کالا ہے باقی اللہ خیر کرے پاکستان کی پاکستان زندہ بات دوسری بات یہ ہے کہ کل پرسو جب مجھے پتا چلا ہماری پاکستانی ارگنیزیشن نے ایک گیدرنگ ارگنائز کی ہے عمران خان کے حق میں تو میں ساری مساجد میں گیا اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو پاکستانیوں سے زیادہ آپ کے ساتھ آپ کے بارے میں زیادہ نالج ہے تو سومالی بھائی ہمارے مجھے کہتے ہیں ہم رو رو کے عمران خان کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کی اور پوری امہ کی امید ہی خالی عمران خان ہے اور انشاءاللہ عمران خان واپس آئے گا فوج سے اپین کرتے ہیں ان چوروں ڈاکھوں ان قداروں کی حکومت واپس لی جائے اور صاف اور چفاف الیکشن کرائے جائے اور پاکستان میں انشاءاللہ عمران خان واپس آئے گا اور دوسری بات یہ ہے جب میں اپنے سکھ بھائیوں کے پاس گیا سکھ وفادار کو میں وہ آپ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں تو ایک سکھ بھائی مجھے بولتا ہے کہ بھائی آپ عمران خان کے حق میں جا رہے یا اس کے خلاف جا رہے تو میں نے حاصل کے بولا میں نے کہایا یار غدار ہی خالی عمران خان کے خلاف ہے کوئی محبے وطن پاکستانی عمران خان کی خلاف نہیں ہے تو کہتا ہے بھائی اگر آپ عمران خان کے ساتھ ہیں تو ہم سب当然 آئیں گے اور اپنا اتجاز ریکارڈ کریں گے پاکستان زندہ باد پاکستان فوج زندہ باد عمران خان زندہ باد امپورٹنٹ گورنمنٹ نامنصور